اسلام علیکم میری یہ ویڈیو سپیشلی انفراد کے لیے ہے جنہوں نے کرپٹو انڈریسٹری میں نیا نیا قدم رکھا ہے اب جب آپ کرپٹو کرنسی میں ان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی بائے کیسے کریں کیونکہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو تو اناثورائز کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک نے بینکس کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر آپ کا کرپٹو میں انوال نظر آتا ہے اس کے اکاؤنٹس کو اور اس کے فنڈز کو فریج کر دیں تو اس صورتحال میں بائیں کیسے کی جائے تو اسی کا سلیوشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا آپ بلکل نیو انٹری ہیں نیو کمر ہیں آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ پاکستانی حکومت نے کیوں کرپٹو کرنسی کو اناثورائز کیا ہے اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ اس کو لازمی دیکھیں گا بلکہ شاید اوپر آپ کو سکرین پر بھی اس کا لنک نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ نے وہ بھی لازمی اس کو سننا ہے دوسرا آپ کے ذہن میں سوال یہ آسکتا ہے کہ بھائی کرپٹو کرنسی میں نے بائے کر لی اب اس میں سے پروفٹ کیسے کمائے جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے پانچ مختلف طریقوں کو میں نے بیان کیا ہے کہ جن مختلف طریقوں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے دیتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں گا شاید اوپر بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہو آپ نے ارننگ کے ان پانچوں طریقوں کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے آسان طریقہ بائنگ سیلنگ کا اور ارننگ کا جو میں اس ویڈیو میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے بائنانس ڈاٹ کام بائنانس ڈاٹ کام ایک ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ پہ آپ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے اس وقت اگر سائٹ پہ آپ کو میری موبائل سکنین نظر آ رہی ہے تو یہ بائنانس کا میں نے جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کیا ہے یہ اس کا ہوم پیج ہے اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ کرپٹو کرنسی بائی بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں اور ارننگ بھی کر سکتے ہیں اب بائنگ سیلنگ براہراز آپ نے بینک سے نہیں کرنی یعنی اس ویب سائٹ سے آپ نے براہراز کرپٹو نہ بائی کرنا ہے نہ ہی ادھر سے براہراز ویڈراؤول لینا ہے اپنے بینک میں بلکہ اس ویب سائٹ نے ایک پی ٹو پی فیچر نام کا ایک فیچر اپنے اپلیکیشن میں اپنے ساوٹ ویر میں انٹروڈیوز کروایا ہے پی ٹو پی مطلب پی اٹو پی اٹرانزیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے براہراز بائنانس سے نہ تو کرپٹو بائے کرنا ہے نہ ہی ادھر سے ویڈراؤول لے لی ہے بلکہ جو بائنانس کے دوسرے یوزرز ہیں پاکستانی جو دوسرے ہیں ان سے آپ پاکستانی کرنسی میں اس کو پاکستانی کرنسی میں پیمنٹ کریں گے وہ آپ کو بدلے میں کرپٹو دے دیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس کرپٹو پڑی ہوئی ہے کوئی اور بائیر ہے آپ اس کو کرپٹو دے دیں گے وہ آپ کے بینک میں پیمنٹ لگا دے گا تو اس طرح آپ بغیر بینکس کو انوالو کیے ہوئے کیونکہ اگر نارملی آپ ویب سائٹ کے ضرور ڈیپوزٹ کریں گے تو جب اس کی آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری پہ جائے گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل پیمنٹ ہوئی ہے اور اس پیمنٹ کی ڈسرپشن میں اگر بائنانس اگر بینکس کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپ نے کرپٹو بائی کیا ہے تو آپ نے براہراس ویب سیٹ سے نہیں بائی کرنا نہ کریڈٹ کار سے نہ ڈیابیٹ کار سے بلکہ آپ نے پی ٹو پی فیچر پہ جا کے بائنگ کرنی ہے تو اب آگے وہ پی ٹو پی فیچر کیا ہے وہی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس وقت سکرین پہ آپ کو جو میرا ہوم پیس نظر آ رہا ہے بائنانس کے موبائل اپلیکیشن کا اس کی باٹم رائٹ سائد پہ ایک والٹس کا بٹن بنا ہوا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے بائنانس پہ پھر اس کے بعد لاغ ان کرنا ہے اور جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ نے ویریفکیشن بھی کرنی ہے تو کچھ میرے ویورز جو دیکھنے والے ہیں وہ کمپلین کر رہے تھے کہ بائنانس پہ ویریفکیشن میں ان کو پرابلم آ رہی ہے اس کی وجہ ان کا جو سی اے نائی سی ہے وہ شاید اردو لینگویج میں ہے کوشش کریں کہ آپ بائنانس میں جو اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں وہ اس نام سے کریں جس کے اگینسٹ آپ کے پاس سی اے نائی سی سمارٹ کارڈ کی صورت میں ہے آپ کو پتہ پاکستان میں جو نادرا سمارٹ کارڈ ایشو کرتا ہے وہ انگلیش اور اردو دونوں لینگویجز میں کارڈ کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو اگر وہ آپ سمارٹ کارڈ کے ذریعے ویریفکیشن کرویں گے تو بڑی آسانی سے آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی اب آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا لاغ ان کر لیا ویریفکیشن وغیرہ ہو گئی تو آپ نے نیچے یہ باٹم رائٹ سائیڈ پہ آپ نے والٹس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ والٹس پہ کلک کریں گے تو ٹاپ پہ آپ کو اوورویو سپارٹ یہ پی ٹو پی فچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پی ٹو پی فچر پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پی ٹو پی کا پی سارا نظر آ جائے اس پہ نیچے یہ والٹس نظر آ رہے ہیں اچھا یہاں میں چونکہ آپ بلکل نیو کمر ہیں آپ کو بتا دوں کہ کرپٹو کوئنز کو دو حصوں میں آپ بڑی آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں ایک کرپٹو کرنسی کی ایسی قسم ہے جن کو سٹیبل کوئنز بولتے ہیں اور دوسرے کرپٹو کوئنز ایسے ہیں جو کہ سٹیبل نہیں ہیں انسٹیبل ہیں جن کی ویلیو اپ ڈون ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے اب سٹیبل کوئن اور ان کی کیوں ضرورت پڑی آپ بی ٹی سی بائے کرتے ہیں جس کی ویلیو پچاس ہزار کے لگ بگ ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ ویلیو جب ساٹھ ہزار ڈالر پر کوئن پر چلے جاتی ہے تو آپ نے اب وہ اس کو سٹیبل کوئن میں کنورٹ کر لینا ہے بی ٹی سی میں نہیں رکھنا کہ کہیں ویلیو ڈون آجے تو وہاں سے آپ نے بی ٹی سی کو تو کسی اور سٹیبل کوئن میں کنورٹ کر لینا ہے تو جو ٹاپ سٹیبل کوئن ہیں ان میں چونکہ یہ بائناس کا آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں تو ایک تو ٹی تھر جس کو یو ایس ڈی ٹی بولتے ہیں وہ ہے وہ سٹیبل کوئن ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے فنڈ جو ہے وہ ٹی تھر میں یو ایس ڈی ٹی میں سیو نہیں کرنے ہیں کیونکہ ٹی تھر اور یہ یو ایس ڈی ٹی جو کمپنی ہے یہ فراڈ ہے اور یہ اناثورائز ان ریگولیٹڈ کمپنی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا بھی لنک دے دوں گا آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے دوسرا جو سٹیبل کوئن اس بائناس پہ آپ کو نظر آئے گا اس وقت میری سکرین پہ وہ بی یو ایس ڈی ہے بی یو ایس ڈی کے علاوہ ڈی اے آئی ہے اور اس طرح یہ دو تین سٹیبل کوئنز ہیں اور دوسرے جو کوئنز ہیں جیسے بی ٹی سی ایتھیریم یا یہ بی این بی اس طرح کے جتنے بھی کوئنز ہیں جس سے آپ نے پروفٹ کمانا ہے ٹریڈنگ کر کے یا ہولڈنگ کر کے وہ دوسرے کوئنز ہیں اچھا اب آپ نے پی ٹو بی کے پیج کے اوپر ایک تو والٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں اور ٹاپ پہ دو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک سائٹ پہ ٹرانسفر اور دوسری سائٹ پہ پی ٹو بی ٹریڈنگ سب سے پہلے آپ نے پی ٹو بی ٹریڈنگ پہ جا کے بائے کرنے ہیں کرپٹو آپ نے اس کے اوپر یالو بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو مجھے نہیں معلوم آپ کے موبائل پہ سکرین پہ کس طرح کے آرڈرز نظر آ رہے ہیں اس وقت میرے پاس آپ دیکھیں ٹاپ رائٹ سائٹ پہ پی کے ایر لکھا ہوا آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ یو ایس ڈی ہے لکھا آ رہا ہے یہاں یورو لکھا آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو کرنسی کو چینج کرنا ہے کیونکہ پاکستانی کرنسی میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بندے سے اور اس کے بدلے میں اسے آپ نے سٹیبل کوئن بائے کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک تو اپنے کرنسی میری آل اے ڈی پی کے آرہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اگر پی کے آر نہیں ہے تو آپ نے پی کے آر لکھ رہا ہے اور سارے جتنے بھی اس پی ٹو پی پیج کے اوپر پی کے آر سے ریلیونٹ کرپٹو کی لسٹنگ ہوگی جو آرڈرز ہوں گے اس کی ساری لسٹ آجے گی اچھا آرڈرز یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے قسم کے لگے ہوئے ہیں یو ایس ڈی ٹی کے بھی آرڈرز پڑے ہوئے ہیں ایک یو ایس ڈی ٹی کی ویلیو یہ سب سے اوپر والا دبائی ٹیم کے نام کا اس کا آرڈر ہے اس کے علاوہ نیچے دوسرے بھی آرڈرز ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کیسے کرنا ہے لیکن دبائی ٹیم ہے اس سے نیچے ایک اسمال 440 والے کا آرڈر ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ منیمم جو بائنگ ہے آپ کی وہ 50,000 کی ہونی چاہیے اور میکسیمم 5,50000 روپے کی آپ بائنگ کر سکتے ہیں فرض کر لیں کہ میں بائنگ کیش میں اس بندے کو کہتا ہوں مجھے 50,000 روپے کا چاہیے یہاں 50,000 روپے کروں گا اور جیسے ہی میں اس کے بائنگ پر کلک کروں گا بائنگ یو ایس ڈی ٹی تو اس کے فوراں بعد اس بندے کا بینک اکاؤنٹ مجھے ڈسپلے ہو جائے گا جس بینک اکاؤنٹ پر میں نے پیمنٹ کرنی ہے اور جیسے ہی میں پیمنٹ کر دوں گا تو اس کے بعد یہ ایک دو آرڈرز میرے آرلڈ ہی ہیں جیسے ہی میں پیمنٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا آرڈر ہوگا یہ جیسے آپ کو ایک آرڈر نظر آرہا ہے 50,000 کا یہ ابھی میں نے اپنا کرپٹو سیل کیا ہے ایک بندے کو اس بندے نے پیمنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں چیٹ باکس اوپر ٹاپ رائٹ سائیڈ پر ایک چیٹ باکس نظر آرہا ہے جیسے ہی اس بندے نے پیمنٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس نے فوراں مجھے چیٹ باکس میں سکرین شارٹ سینڈ کر دی ہے میں نے اس کا سکرین شارٹ دیکھا ہے اس نے اپنی طرف سے پیڈ کا بٹن کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ چیٹ باکس سے باہر آئے گئے یہاں پہ ٹرانسفر کی اپشن ہوگی کہ آپ نے فنڈس ٹرانسفر کر دی ہیں اس نے ٹرانسفر کا بٹن کلک کیا ہے میں نے ادھر سے پیمنٹ اپنی کنفرم کیا ہے کہ مجھے پیمنٹ میرے بینک اکاؤنٹ میں آگئی ہے یعنی جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹ میں وہ 50,000 کرائیڈٹ ہو گئے ہیں فوراں یہاں پہ ریلیز کا بٹن ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اس کے فنڈس کو ریلیز کر دی ہے یعنی وہ کرپٹو جو ہے میرے کاؤنٹ سے نکل کے اس کے کاؤنٹ میں چلے گی کیونکہ اس نے اس کرپٹو کے گینس 50,000 روپیز میرے بینک میں دے دی ہے یہاں پہ آپ نے USDT کے بائنگ آڈر ہے آپ براہراس BTC بھی بائن کر سکتے ہیں آپ براہراس BUSD یہاں یہ اوپر چھے ایکچولی ٹوٹل کوئنز دی ہوئے ہیں جن کو آپ یہاں پہ بائن کر سکتے ہیں تین ان میں سٹیبل کوئن ہیں USDT BUSD اور DAI آپ نے ان سٹیبل کوئنز کو بائن کرنا ہے آپ نے براہراس BTC نہیں بائن کرنا BNB BNB نہیں کرنا ایتھریم نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ آپ نے بائنگ اور سیلنگ ہمیشہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو چیک کرنی ہے اس سے متعلق میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا چونکہ آپ کا بالکل سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے صرف آپ بائنگ کو لرن کریں کہ آپ بائنگ کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کرپٹو آگیا ہے پروفٹ آگیا ہے تو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ بائے کے ساتھ ہی سیل کا بٹن ہے ایدھر کلک کریں اور یہاں بے یہ جو بائرز ہیں ان کی یہ ساری لسٹ دی ہوئی ہے آپ نے کسی کو بھی کلک کرنا ہے سیل یہاں بھی آپ سیل پہ کلک کریں گے یہاں کہ آپ کتنا کرپٹو سیل کرنا چاہتے ہیں اس وقت میرے پاس 927 ہے تو میں ایدھر ایسے 927 پہ کلک کر کے میں سارے کے سارا بھی سیل کر سکتا ہوں میں 10 ڈالر بھی کر سکتا ہوں 50 ڈالر بھی کر سکتا ہوں تو یہ اس طرح میں اس کو اپنے اب آپ کے فنڈ جو ہیں جب آپ نے ایک بندے کو بینک اکاؤن میں پیمنٹ کر دی اس نے کرپٹو ریلیز کر دیا وہ کرپٹو آپ کے پی ٹو پی والٹ میں ڈسپلے ہو جائے گا جیسے اس وقت آپ کو میرے کرپٹو پی ٹو پی والٹ میں 927 یو ایس ڈی نظر آ رہے ہیں اور 602 بھی یو ایس ڈی نظر آ رہے ہیں اب چونکہ میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کے لیے مجھے پی ٹو پی سے باہر سپاٹ کی طرف جانا پڑے گا وہ کیسے فار ایس ڈی میرے پاس 927 ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فنڈ میں سارے ان کی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں یا ان کو ہول کرنا چاہتا ہوں کوئی اور کوئن بھائی کر کے تو میں یہاں پہ اس والٹ پہ میں نے یو ایس ڈی پہ کلک کیا اس کے بعد میں یہ نیچے ٹرانسفر کا بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا چونکہ میں نے اپنے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے فرام پی ٹو پی ٹو سپاٹ والٹ تو یہاں میں نیچے والی آپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ کتنے ڈالر میں نے ٹرانسفر کرنا ہے وہ میری اپنی مرضی ہے میں ٹیسٹ کے لیے صرف ہنڈر ڈالر ٹرانسفر کر دیتا ہوں اس کی کوئی فیس نہیں ہے جیسی میں اس پہ اس وقت میرا نو سو ستائیس ڈالر بیلنس ہے جیسی میں ٹرانسفر پہ کلک کروں گا تو میرے فنڈ جو ہے نو سو ستائیس سے کم ہوگے آٹھ سو ستائیس ہوگے تو یہ والے فنڈ جو ہے میرے سپاٹ والٹ میں ڈسپلے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ اب باتیں ہیں کہ آپ نے فنڈ جو ہے پی ٹو پی سے لے کے اپنے سپاٹ والٹ میں پھینک لئے اب یہاں پہ آپ بائن کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ آپ کو موبائل سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا مارکیٹ فرض کر لیں کہ آپ نے بی ٹی سی بائن کرنا اب آپ نے آل ایلی یہاں پہ میری فیورٹ میں نے کچھ کرپٹو پیئرز کو میں نے فیورٹ کر دی ہے تو اگر فیورٹ نہیں کیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ مارکیٹ پہ کلک کر کے اوپر سرچ بار میں لکھنا ہے بی ٹی سی اب جب آپ بی ٹی سی لکھیں گے تو بی ٹی سی کے جن جن کرنسی کے ساتھ پیئر ہیں اس کی پوری ایک لسٹ کھل جائے گی لیکن آپ نے صرف اسی کو کلک کرنا ہے جس کے اندر آپ کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں چونکہ ہمارے فنڈز یو ایس ڈی ٹی میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کلک کرنا ہے جو کہ اس وقت سیکنڈ نمبر پہ ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ بی ٹی سی یو ایس ڈی کا چارٹ کھل جائے گا اب یہاں پہ نیچے آپ کو دو اپشنز نظر آ رہی ہیں بائے اور سیل چونکہ ہم نے بائے کرنا ہے تو بائے کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پہ میں کلک کروں گا تو جو کرنٹ ویلیو ہوگی وہ کرنٹ ویلیو اس وقت بائیں پہ ڈسپلے ہوگئی ہوگی فار ایکزمپل یہ نیچے میں یہاں پہ ہنڈر ڈالر لکھ کے بائے پہ کلک کروں گا تو جیسی ویلیو فورٹی نائن تھوزن ون ہنڈر ٹوٹی فور ڈالر پوائنٹ تھرٹی فور سینٹ پہ آئے گی تو میرا ہنڈر ڈالر کا آرڈر جو ہے وہ بائے ہو جائے گا اس طرح آپ بائے کر سکتے ہیں اس کو سپاٹ ریڈنگ بولتے ہیں یہ کنورجن نہیں ہے اچھا اگر آپ لوکیا کرتے ہیں یہ اوپر ٹاپس لیفت سائیڈ پہ آپ کو کنورٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پہ کنورٹ آپ نے لوکیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سپاٹ ریڈنگ کریں وہ یہاں پہ سمپلی فرام یو ایس ڈی ٹی ٹو یو ایس ڈی ٹ ٹو بی ٹی سی کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی میں نے ہنڈر ڈالر جو تھا وہ ایدھر ایسے کر کے میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ کنورجن ہو جائے گی اگر تو آپ کو جلدی ہے تو پھر تو آپ کنورجن کا یہ فنکشن یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جلدی نہیں ہے جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کرپٹو انڈسٹری کے اندر کرپٹو مارکیٹ کے اندر جو بندہ جلد بازی کرتا ہے ہمارے کرپٹو مارکیٹ میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے فومو فیر آف میسنگ آؤٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا کہ شاید مارکیٹ ابھی اوپر جانے لگی ہے تو کیوں نہ میں جلدی جلدی کرپٹو بائی کالوں تاکہ منافع لے لو لیکن یہ فیر آف میسنگ آؤٹ یہ فومو ہے یہ ہمیشہ آپ کو الٹا بھی پڑ سکتا ہے تو اسی طرح بعض اوقات فنڈز جو ہے مارکیٹ ڈاؤن ہو شروع ہو گئی ہے تو لوگ ڈر جاتا ہے فیر آف میسنگ آؤٹ کے نیچے مارکیٹ جا رہی ہے تو اس فیر کے اندر اندر وہ اپنا فوراں پروفٹ نکال لیتے ہیں اور بعض میں دیکھتے ہیں مارکیٹ تو تھوڑی سی کریکشن کر کے پھر اوپر سے لے گئی ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ فومو کے جانسے میں نہیں آنا آپ نے ہمیشہ سپار ٹریڈنگ کر کے ہی فنڈز یوز کرنا ہے اچھا اب آپ کے پاس ہنڈر ڈالر ہیں تو سپار ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ کنورٹ کریں اس کی بجائے آپ فکس اماؤنٹ فار ایزامپل اس پر کرنٹ ویلیو ہے فورٹی ایٹ تھاؤزند سکس ہنڈر سمتنگ میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی ویلیو فورٹی فائی تھاؤزند آئے اس وقت میرے ہنڈر ڈالر کا کرپٹو بائے ہو جائے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ اس کو ریموف کر کے ویلیو وہ والی ویلیو جو میں چاہتا ہوں کہ اس ویلیو پہ میرے ہنڈر ڈالر کا بی ٹی سی بائے ہو جائے تو ادھر میں بائے کی اس کو بولتے ہیں سیل لیمنٹ یہ فوراں آرڈر پلیس نہیں ہوا بلکہ آپ نیچے دیکھیں کہ میرا آرڈر جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا گیا جیسے بی ٹی سی کی ویلیو فورٹی فائیب تھاؤزند کو ٹچ کرے گی اس وقت فوراں میرا کرپٹو جو ہے وہ بائے ہو جائے گا اور سیم اسی طرح آپ نیچے ایک اور آرڈر دیکھ رہے ہیں جو میں نے لگایا ہوا ہے زیرو پوائنٹ ون فور فائیو زیرو زیرو یہ میں نے بی ٹی سی سی سیل کرنا تھا میں چاہتا تھا کہ بی ٹی سی کی ویلیو جیسے ہی فورٹی نائن تھاؤزند فائیو ہنڈر نائنٹی فور ڈالر کو ٹچ کرے تو میرا اتنا بی ٹی سی سیل ہو جائے اور اس کے بدلے مجھے یو ایس ڈی ٹی مل جائے تو یہ میں نے آرڈر دونوں میرے آرڈر پینڈنگ میں ہیں بائے کے بھی اور سیل کے بھی اور جیسے ہی ویلیو فورٹی نائن تھاؤزند فائیو ہنڈر پلس جائے گی تو وہ والا میرا بائنگ سیلنگ کا آرڈر فوراں پروسس ہو جائے گا اور اگر ویلیو ڈال جائے گی تو فوراں وہ جو میں نے فورٹی فائیو تھاؤزند کا آرڈر لگایا ہے وہاں پہ میری بائنگ ہو جائے گی تو یہ سپارٹ ریڈنگ کا طریقہ کار ہے اسی طرح ضروری نہیں کہ آپ بی ٹی سی اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ آرڈر اگر آپ یہاں پہ کینسل کر دیں گے یہاں پہ آپ آرڈر کینسل کر دیں گے تو آپ سے کوئی بائنانس فیز نہیں لے گا یہ بائنانس کا بہت اچھا فیچر ہے تو آپ فار ایک زیمپل آپ کے پاس سو ڈالر ہے آپ بگنرز ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا کہ سپارٹ ریڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک دم اپنی انویسمنٹ ساری ایک خاص کرنسی پہ پھینک دیں اس کی بجائے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی ٹوٹل انویسمنٹ کو تاپ فائیو ٹونٹی کوئنس کے اندر اندر جو آپ کو فیوریٹ کوئنس لگتی ہیں اس میں ڈیوائیڈ کریں انویسمنٹ کبھی بھی ایک کوئن پہ نہ کریں بلکہ آپ ملٹیپل کوئنس پہ کریں تاکہ اگر ایک کوئن کی مارکٹ ڈاؤن جاتی ہے تو دوسرے کی اپ جائے ادھر سے آپ کو پروفٹ مل لاؤ اور اسی طرح اگر آپ نے ڈیوائیڈ بھی کرنی ہے اپنی انویسمنٹ تو انویسمنٹ کو جہاں بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے یکمچ ساری بائنگ نہیں کر لینی یا یکمچ ساری آپ نے سیل نہیں کرنا بلکہ ابھی یہ ہنڈر ڈالر ہے تو مجھے کرنا کیا چاہیے کہ ہنڈر ڈالر میں سے فرض کر لیں تھرٹی ڈالر میں لگا دیتا ہوں کہ جیسے ہی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ویلیو ہے بی ٹی سی کے تو تھرٹی ڈالر کا اس وقت بائے ہو جائے اور جیسے ہی ویلیو اور نیچے جائے یعنی فورٹی تھاؤزنڈ پہ اس وقت میں ففٹی ڈالر کی بائنگ ہو جائے اور جیسے اور تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ پہ ویلیو جائے تو باقی جو میرا بچے ہے وہ یو ایس ڈی ٹی کا بھی میرا بی ٹی سی یعنی آپ نے یکمچ نہیں بائے کرنا ہمیشہ مارکیٹ اگر کریکشن کر رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو آپ نے نیچے بھی ملٹیپل پوزیشن ملٹیپل ویلیو اس پہ بائنگ کے لیمٹس لگا دینے ہیں اسی طرح جب آپ سیل پہ آ رہے ہیں تو مارکیٹ ایون کے آپ نے جس پرائیس پہ بائے کیا مارکیٹ اس سے اوپر جا رہی ہے آپ کو پروفٹ نظر آ رہا ہے سو ڈالر کا دو سو ڈالر کا تو آپ نے فورا نہیں بیچنا اوپر بھی آپ نے جو سیل لیمٹ ہے وہ بھی دو تین ویلیو پہ لگائیں گے تو آپ کو میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکیں گے